السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المظاہر شکلیں نقشیں لا تغتر بالمظاہری حتی تختبر اصحابها شکلوں اور صورتوں اور ظاہر کے حلیے سے دھوکہ نہ کھایا کرو یہاں تک کہ لوگوں کو آزمالو اور جانچلو پرکھلو اختبران پرکھنا فَقَدْ عَامَلْتُ رَجُلًا ظَاهِرُهُ الصِّلَحِ کیونکہ میں نے ایک شخص سے معاملہ کیا جو ظاہری اعتبار تھے صلح اور نیکی ظاہر کر رہا تھا اس کی شکل و صورت سے نیکی ٹپک رہی تھی فَأَقَذَ مِنِّي مَبْلَغًا مِّنَ الْمَالِ وَصَرَفَهُ فِي غَيْرِ مَتَّفَقْنَا عَلَي لیکن اس نے مجھ سے مال کی ایک مقدار ایک بجٹ لیا اور اس کو خرج کر دیا ایک ایسے مصرف میں کہ ہم جس پر متفق ہوئے تھے وہ مصرف نہیں تھا اس کے علاوہ دوسرے مصرف میں اس نے لگا دیا وہ مال ثم ماما طالنی اور پھر ٹال مٹول کرنے لگا مجھ سے وقت آفا اور چھپ گیا جب میں نے پوچھا اور میں نے مطالبہ کیا محاسبہ کیا تو ٹالنے لگا اور چھپ گیا خائن الزمیر زمیر کہاں گیا لوگوں کا اور اللہ کا خوف کہاں چلا گیا مسئلہ جو ہے وہ دلوں کے تقوے کا ہے اور عالم الغیب والشہادہ کے استحضار کا ہے کہ اس کی نظر سے کوئی چھپ نہیں سکتا یہ اگر کسی کے اندر احساس ہو تو وہ صاحبِ ضمیر ہوتا ہے وَإِلَّا فَكُلُّنْ يَسْتَوْطِعُ أَنْ يُطْلِقَ لَحْيَتَهُ وَانَا ها شخص یہ کر سکتا ہے کہ اپنی ڈاڑھی بڑھائے وَيَقْصُرْ صَوْبَهُ اپنا پائجاما چھوٹا کرے مَالْعِلْمَ النَّحَذِهِ السُنَّةِ لیکن میں ان چیزوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں یہ بات یقینی ہے کہ یہ سنت ہے ڈاڑھی بڑھانا اور پائجاما ٹخنوں سے اوپر پہننا اور نص پنڈلی تک ہو جائے تو اور زیادہ بہتر ہے لیکن لا تک فی وحدہ لیکن یہ چیزیں کافی نہیں ہیں نورید و مخبرن و مظہرن ہم چاہتے ہیں باطن بھی اچھا ہو زاہر بھی اچھا مخبر من ہے باطن مظہر ظاہر سیرت بھی اچھی ہو سورت بھی اچھی ہو آہ کیلو دا گر بن چیم پہر қ دیو ڌ جب